اسلام علیکم پیچھے کہتے تھے ہم تو مزاق کر رہے تھے ہم تو مشرقین کے ساتھ ہیں مشرقین سردران کے ساتھ تو یہاں پر طرح فرمارے ہیں یہ چاہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو مطلب ہم جھوڑ مول بولیں گے تو وہ یقین کر لیں گے لیکن اصل میں دھوکہ اپنی جانوں کو دے رہے ہیں فی قلوب بھی ان کے دلوں میں مردن بیماری ہے فضاد ہم اللہ ہم مردہ پس بڑھا دیا اللہ نے ان کے ان کو ان کی بیماری میں وَلَا هُمْ عَذَابُ الْعَلِيمُ اور ان کے لئے درناک عذاب ہیں مطلب منافقی کے بارے میں آپ نے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہو کہ دوزہ کے سب سے نشل درجہ میں منافقین ہوگی بِمَا قَيْا نُوِيَكْسِبُورِ اس وجہ سے جو یہ جھوٹ بولتے ہیں منافقین کے جنہیں وہ تین نشانیاں ہیں ایک یہ نشانی ہے کہ جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا دوسری بات کہ اس کے پاس امانت رکھائے جائے گی تو وہ خیانت کرے گا اور تیسری بات وعدہ کی خلاف ورزی کرے گا تو یہ تین نشانیاں جو ہے اللہ تعالی نے بتلائی ہے حضور پاک نے بتلائی ہے منافق یہ تین نشانیاں کہ جھوٹ بولے گا جب بھی بولے گا خیانت کرے گا امانت میں اور تیسری چیز جو ہے وعدہ کی خلاف ورزی کرے گا وَإِذَا قِيْلَو جب کہا جاتا اللہم بے شک ہم تو اصلاح کر رہے ہیں بے شک ہم تو خیر فائی کرنے والے ہیں مطلب دھٹائی پن ہے اپنے آپ کو یہ پھر بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں اللہ خوب سن لو بے شک ہم المفسیدون یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں وَإِذَا قِيْلَا جب کہا جاتا ہے اللہم ان سے آمنو کہ امان لوکا ما آمن الناس جیسے امان لائے تم سے پہلے لوگ کہتے ہیں آ نؤمنو کیا ہم امان لائے کہا آمنہ جیسے امان لائے صفحہ بے وقوف نعوذ باللہ یہ جو ہے صحابہ کرام کو جو ہے وہ کہتے ہیں بے وقوف اللہ خوب سن لو انہمو صفحہ بے شک ہی لوگ بے وقوف ہیں ولیکن لا یعلمون لیکن یہ جانتے نہیں ہیں وَإِذَا قُلَّذِينَ جب ملاقات کرتے ہیں آمنو امانو وَإِذَا قَلَوْا جب تنہا ہوتے ہیں الى شیاطین اپنے شیاطین قول کہتے ہیں اِنَّمَعَاكُم بِشَكْهَم تمہارے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِوَن بِشَكْهُم تم مزاق اڑا رہے ہیں مزاق کر رہے تھے اللہ اللہ سزا دے گا ان کو بھی اس ورہ سے جو یہ منافقت کرتے ہیں اَمْدَدْكُم اِن کی مزاقی اور بڑھا دے گا فیتوگیاں نہیں ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتے پھریں گے مطلب جب اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکان چھوڑ دے گا تو ان کو پھر کوئی بھی ہدایت نہیں دے گا کل والے سبق میں بھی بات ہوئی تھی کہ زور پاکی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح سے ہر جو کافر ہے منافق ہے وہ پکا مسلمان ہوشے مومن بن جائے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں پر میں نے مہر لگا دی ان کو کوئی بھی جاکت یا کوئی بھی بندہ کوئی بھی ارزاد جو ہے وہ کیا کر ایمان کی راہ پر نہیں لاسکتی کیونکہ ان کے دلوں پر مہر میں نے لگا دی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ یہاں تاکی کافی کرتے ہیں دوبارہ دفعہ دیکھیں کیا کہنے چاہ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یہ خواہ دیون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو ایمان والکم یخداؤنا نہیں ہے دھوکہ دیتے ہیں اللہ انفوسہم مگر اپنی جانو کمائی ہم نہیں ہے سمجھتے فی قلوب بہیم ان کے دلوں میں مارزون بیماری فضادہ اللہ پس زیادہ کرتا ہے اللہ ان کو ان کی بیماری میں وَلَا هُمْ عزاب وَنَلِيمُ وَنَا هُمْ تَوْنَا دردناک عذاب ہے بیمار اس ویرس ایک آنو یقیقوں جو یہ جھوٹ بانتے ہیں یا بولتے ہیں وَإِذَا قِيْلَا جَبْ کہا جاتا اللہم نا تفسید ان کے نا کرو فساد فی الارضی زمین میں قول وہ کہتے ہیں اِنَّمَا بِشَقْ نَخْنُ مُسْلِمُ ہم تو اصلاحہ کرنے والے ہیں اللہ سولو اِنَّا هُمْ هُمُ مُفْسِرُونَ بِشَقِهِ لوگ فساد کرنے مانے والے لیکن نہیں یہ سمجھتے وَإِذَا قِيْلَا لَهُمْ اَنُمْ آمِنُمُ وَجَبْ کہا جاتا ان سے ایمان لوگ امائم جیسے ایمان لائے وہ لوگ جو دنوں سے پہلے تو قول وہ کہتے ہیں یعنی صحابہ کرام کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے ایمان لائے بے وقوف سولو بشک ہی بے وقوف ہیں ولیکن یہ جانتے نہیں ہیں وَإِذَا قُلَّدِينَ جب یہ ملاقات کریں گے ایمان کرتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے وَإِذَا قَلَو اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ تو کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور بے شک ہم مزاق کر رہے تھے اللہ اس تحذیو سزا دے گا ان کو ان کے اس منافقت کی ان کے اس جھوٹ کی مزاق کی یمددہم اور بڑھا دے گا ان کو ان کی سرکشی میں یعمون اور یہ بھٹکتے پھریں گے ٹھیک ہے یہ بس باتیں کیونی تھے اور یہ جو ہے نوز بلہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے جب ان سے کہتے تھے کہ ہم پاگل ہیں جو اپنا سب کو چھوڑ کے حضور پا کے لئے ان کے ساتھ ہو جائیں تو یہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے تصل میں اللہ تعالیٰ فرمارے بے وقوف تو خود ہیں اور ان کے لئے دربناک عذاب ہے لیکن یہ جانتے نہیں تو یہ یہاں تک ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ باقی کل اس کو ضرور پڑھئے گا اللہ حافظ